بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے والے اور تمام دوست احباب یا اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما اور تاندرستی والی زندگی عطا فرما تو دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت پیارا ہے آج ہم بات کریں گے جنوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریمانہ برتاؤ تو یقینا دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنوروں کے بارے میں ہمیں جنوروں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو برتاؤ تھا جنوروں کے ساتھ وہ کتنا عالی شان تھا تو دوستو سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسینٹ گاڈ فارم تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے جو چینل کے اوپر کافی ڈسکس ہوتی ہے گاڈ کے حوالے سے لیکن اب ہمیں کافی دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تارک بھائی آپ کوئی ایسے کاروبار کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں جو تھوڑی انویسٹمنٹ سے ہو تو اس کے لئے بھی ہم گاڈ سے ہٹ کے الہدہ سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ دیتے رہتے ہیں جو تھوڑے پیسے سے کاروبار ہو سکتا ہے پار ٹائم تو لیکن آج کے ٹوپک کے اوپر ہم بات کریں گے بہت ہی پیارا ٹوپک ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیس بک اور ویٹس ایپ کی گروپس میں لازمی شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کا فائدہ ہو سکے جنوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریمہ نہ برتاؤ جنوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی و کریمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ مقصود تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وست نے جنوروں کے حقوق کے لئے بھی جد و جہد کی اور ان کو اپنے رحم و کرم کے ساتھ کے سایہ سے حصہ ایوافر عطا کیا جنوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برطاو اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاقید ان کے ساتھ بہترین سلوک کی دعوت کی روشنی میں اپنے جنوروں کے ساتھ برطاو کا بھی جائزہ لیں کیا ہمارے جنوروں کے ساتھ وہی برطاو ہے جس کی تاقید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے یا ہم جنوروں کے حقوق کی ادائیگی میں کتاہی سے کام لے کر عذابِ الٰہی اور وعیدوں کے مستحق بن رہے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ عزوجل نے چھوٹے سے لے کر بڑے جنور تک کو ہمارے تابع اور زیر دست کر دیا ہے ایک چھوٹا سا ہمارا بچہ ایک بہت بڑے اونٹ کی مہار تھامے لیے جاتا ہے یہ بس اللہ عزوجل کا کرم فرمائی ہے اور انسانیت کے ساتھ اس کا فضل ہے کہ ایک بڑے جنور کو ایک چھوٹا سا انسان کا بچہ اپنے تابع کیے رہتا ہے ورنہ یہ ضعیف اور ناتوہ انسان کی کیا احسیت کہ وہ اس قدر بڑے اور کوئی ہکل تند و مند اور اس سے کئی کئی گناہ بھاری بھرکم جسم اور جسہ کے مالک جنوروں کو اررام کر سکے جنوروں میں خیر و خوبی جنوروں کی اہمیت اور ان خوبیوں اور خصوصیات کو بتلانے کے لیے یہ بتلا دینا کافی ہے کہ قرآن کریم نے متعد جنوروں اور حیوانات کا تذکرہ کیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ کئی ایک صورتیں جنوروں کے نام سے معصوم ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں صورت البکرہ یہ گائے پر ہے اور صورت الانعام چوپائے صورت النحل جو ہے وہ شہد کی مکھی پر ہے اور صورت النمل چونٹی پر ہے اور علاناقبوت مکڑی اور الفیل ہاتھی پر اور ایک جگہ اللہ عز و جل نے جنوروں کے فوائد و خواہص ان کے منافع کو یوں بیان کیا ہے اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گھرم لباس ہیں اور بھی بہت سے منافع ہے اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں ان میں تمہاری رونک بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم آدھی جان کیے نہیں پہنچ سکتے تھے یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہائیت مہربان ہے یہ صورت النحل آیت نمبر پانچ سے آٹھ تک کا ترجمہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جنوروں کے صفاتِ حمیدہ اور ان کے معانوی اور اخلاقی خوبیوں کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا حکم کیا ہے گھوڑے کے تعلق سے فرمایا گھوڑے کے ساتھ روز قیامتہ خیر وابستہ ہے تو دوستو ہم نے اسلام میں اور قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تحقید فرمائی ہے جنوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے قرآن پاک میں تو ماشاءاللہ کافی صورتیں ہیں جو جنوروں کے نام سے معصوم ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پیچھے ٹاپک میں بھی بتایا تو دوستو اللہ پاک نے ان میں ان کے جو نفع ہیں فائدے ہیں انسان کے لئے وہ بھی بیان کیے ہیں قرآن پاک میں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جنوروں کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے اب قرآن پاک کسی عام چیز کو ڈسکس نہیں کرتا کسی عام چیز کے اوپر بات نہیں کرتا جو انسان کے لئے خاص کر فائدہ مند نہ ہو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں جو انسان کو نفع دینے والی ہیں تو دوستو بجائے ہمیں نوکریوں کے یا دوسرے ممالک میں جانے کے تو کیوں نہ ہم اس کام کے اوپر فوکس کریں جو کہ ہم ہماری کافی ویڈیوز اس کے اوپر بنتی رہتی ہیں کہ اپنے کاروبار کی طرف آؤ اپنے کاروبار کی طرف آؤ جو نوجوان نسل ہے جو بے روزگار بھی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑے بہتے پیسے سے انویسٹمنٹ کریں اور اس کے اوپر ایک دفعہ آ کے تو دیکھیں جس کی جو گارنٹی نفع کی اللہ پاک نے دے رکھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی بہت زیادہ ذکر ہے بکریوں کا اور گائے کا بھی اور اونٹھوں کا بھی اور دوسرے جنوروں کا بھی تو دوستو اس میں یقینا ہمارے لئے نفع ہے لیکن ہم لوگ جہاں وہ اس کام کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے لیکن انشاءاللہ ایسے کوئی بات نہیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسا بقیدہ پلیٹ فارم مجود نہیں ہے جو ہمیں کوئی معلومات فرام کر سکے نہ ہی ہماری کتابوں کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی ذکر آتا ہے کہ جو نوجوان جو ہے وہی درموو کر جائیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو آپ سے پھر ہماری وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہوئے وہ آپ کو فوراں ٹائم پر مل سکے اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں آگے شیئر بھی کریں تو دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تو اپنا بہت سا کیال رکھنا اللہ حافظ